میرے عزیز دوستو اور مزرگو اگر آج میں تمہارے درمیان میں کھڑا ہوں تو اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے میں اللہ کی قسم کہا کر کہہ رہا ہوں کہ میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے اگر میں یہ کھڑا ہوں تو صرف اور صرف اللہ کا کرم مجھ پر ہے میں اگر کھڑا ہوں تو نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اگر میں تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر یا تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر یا ایوان پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر باطل طاقتوں کی آنکھ میں آنکھ دال کر مظلوم عوام کے انصاف کا مطالبہ کرتا ہوں بھارت کی پارلیمنٹ میں اگر میں وقت کے فراؤن اور نمرود اور یزینوں کے سامنے کھڑے ہو کر انصاف اور حق کی بات کرتا ہوں تو صدقہ ہے حیل بیت کا کہ انہوں نے مجھے اس مقام کو تا کیا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہی چیز ہے انصافیوں کی محنت اور قربانی تھی کہ آج اصد دنوں ایسی یہاں تک کھڑا ہے آئیے میں آپ کو ایک اپیل کرتا ہوں کہ اس سیاسی سفر کو اور آگے لے کر جانا ہے ہم کو تاکہ یہ جو نوجوان بچے ہیں جو اکیس باری سال پچیس سال کے ہیں یہ جو معصوم بچے آج چودہ پندرہ سال کی عمر میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مستقبل کو اچھا کرنا ہے تو منلس کو مضبوط کرو تم اصد الدین اویسی کو امتیاز جلیل کو اخترالیمان کو مضبوط مت کرو تم منلس کو مضبوط کرو ارے ہم مٹ جائیں گے اس زمین کی غزا بن جائیں گے مگر مستقبل تمہارا ہے میں اگر تمہارے سامنے کھڑا ہوں میری اینی قائش یہ ہے کہ اللہ مجھ سے بہتر لیڈر پیدا کر دے میری قائش یہ ہے کہ تم نیتا بنو تم لیگر بنو تم خون کے سسدر بنو تاکہ تم قیادت کرو یہ میرے زندگی کا مقصد ہے کب تک تم ان لوگوں کے پیچھے خلانی کرو گے ارے جب راشتریہ راشتریہ کانگریس والے عجید پوار نیتا بن سکتا ہے سپریہ سولے نیتا بن سکتی ہے ادھاک داکرے اپنے باپ کا بیٹا انہیں کی بنا پر نیتا بن سکتا ہے جب ایک ناک شنگے نیتا بن سکتا ہے جب فرنوے شنگ نیتا بن سکتا ہے تو کیا مہاراشترا کا مسلمان شرط پوار کی طرح ادھاک داکرے کی طرح شنگے کی طرح نیتا نہیں بن سکتے کیا تم نیتا نہیں بن سکتے کیا تم لیڈر نہیں بن سکتے تو کیسے بنوگے نارے مارنے سے نہیں بنوگے متحد ہو اوٹ ڈالو نیتا بنو ارے جب بات چیت ہوگی تو ان سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات چیت ہوگی سر جھکا کر ہاتھ کو پیچھے رکھ کر یہ زبان سے یہ نہیں کوگے کہ ہاں صاحب ہاں صاحب ہاں صاحب نہیں بات چیت ہوگی تو ہوگی اس طرح سے ہوگی کہ اگر تُو صاحب ہے تو میں بھی صاحب ہوں میں تیرا غلام نہیں ہوں ہاں ہماری صفوں میں بعض لوگ ہیں اور رہیں گے صبح خیامت تک کربلا کے میدان میں امام حسین کو پانی بن کرنے والے کون تھے نواز رسول پر تیر برسانے والے کون تھے علی ازگر علی اغبر کو شہید کرنے والے کون تھے بیپو سلطان کو شہید کرنے والے کون تھے کون تھے ہمارے ہی صفوں سے لوگ آئے تھے مگر آج آپ کو پہچاننا پڑے گا ان ضمیر فرشوں کو پہچانو یہ ایمان بیچنے والوں کو پہچانو یہ کفنچون ہے جو منلس سٹگیٹ دے کر ایک ظالم کے پیڑوں میں اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں مگر میں مگر میں تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ تم نے اس کو خریدا جو کفنچور تھا مگر اب پتھان کھڑے ہوگا اور جو پتھان کھڑے ہوگا دو گندے کی طرح نہیں پتھان کھڑے ہوگا تو پانچ سال کے لیے لڑے گا ممرہ کی عوام کے لیے انشاءاللہ تعالی اور اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ دولت کی طاقت پر خرید لیں گے ارے تھوکتا ہوں تیری ناجائز دولت پر ظلم کر کے رکھ دیئے ممرہ میں اسپتال بن رہا ہے منصفل اسپتال آٹھ سال سے بن رہا ہے زمین کا ریزرویشن ارے کونسا غارت کا گڑا ہے یہ ملے کا بھرتا نہیں ہے قبرستان کی زمین بھی کھا لیتا پسکول کی زمین بھی کھا لیتا اب اختیدار چلا گیا اس کے پاس سے اب اختیدار اس کے پاس سے چلا گیا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ممرہ میں اب آپ مجلس کو ایک اچھے پین ملی ہے صحیح پتھان کے ساتھ ہمارا رکھ نے پل دیا شالم بھی ہے اچھی ٹیم منی ہے آپ ان کا ساتھ دیجئے اور انشاءاللہ تعالی آپ کے بہت سے مسائلیں ممرہ کے سکول کا مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالی ان مسائل کو حل کرنا ہے مگر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دولت کے بنا پر سب کو خرید لوں گا ارے جو بگ تھا ہے بگ جائے گا مگر میں بگ چکا ہوں لوگ کہتے ہیں اویسی تم ان کے لیے کام کرتے ہو تم فلان کی ٹیم ہو ارے ظالموں تم کو نہیں معلوم اصد الدین اویسی اپنے آپ کو بگ چکا ہے اصد الدین اویسی اپنے آپ کو بگ چکا ہے میں بگ چکا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی غلامی میں میں بگ چکا ہوں عمیم حسین اور رہل بیٹ کی محبت میں ارے تم کیا خرید ہوگے تم کونسی بات کرتے ہو ارے جب تم ہار جاتے ہو تو ہم پر الزام لگاتے ہو یہ فلان ٹیم یہ ٹیم یہ میڈیا والے ہم سے پوچھ رہے تھے کہ شیف سینہ کے دو ٹکڑے ہو گئے شیف سینہ کے دو ٹکڑے ہو گئے ایک میڈیا والے پوچھے آپ کو دفتہ کرے سے سیمپتی نہیں ہوتی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں میں جواب نہیں دیا میڈیا کے ہمارے دوست کو میں رکھ دیا کیونکہ شام میں جلسے میں جواب دینے میں جو مزا آتا ہے نا اس کا مزا کچھ اور ہوتا ہے ہم ان میڈیا کے دوست سے پوچھنا چاہتے ہیں جب ممبئی کی سڑکوں پر خدل عام ہو رہا تھا تو آپ کو سیمپتی نہیں آئی جب دادا کے خانون میں لوگوں کو جیل میں ڈالا جا رہا تھا جب آپ کو سیمپتی نہیں آئی جب بھول گئے کیا میں نہیں بھولا میں کبھی نہیں بھولوں گا اگر ممبرا بسا تو کیوں بسا ممبرا اگر بسا جو ساکھ پیس اٹھ سال کے لوگ آ جہاں پر بھئی پھر پوچھو ان کو کس نے بھگایا تھا ان کو کس نے ان کو مار مار کر بھگایا تھا میں بھول نہیں سکتا ہوں بڑی تا سیمپتی پیدا ہو رہی ہے اے کب تک غیروں کے گھروں کو روشن کرو گے کب تک غیروں کے گھروں کو روشن کرو گے کب تک ان سے ہم دردی کرو گے اے اپنے آپ سے تو کبھی ہم دردی کرو تم کو میری بات اگر پسند نہیں آ رہی تو سنو میں تمہاری پسند کی بات نہیں کر سکتا میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں رزوان نامی بارہ سال کے بچے کو پوچھا ترولیمان کو بارہ سال کا بچہ ہے بیہار میں سات دن جیل میں ڈال دیا گیا کس کی سرکار ہے نام نہاج سے کلر لوگوں کی سرکار ہے سمسکی پور میں مسلمان کو ماب لنچ کر دیا گیا کس کی سرکار ہے بڑھے نام نہاج سے کلر لوگوں کی سرکار ہے جنید اور نصیر کو پوچھو جمیل قان راجستان کا مرکور کمیٹی کا صدر ہے راجستان میں جنید اور نصیر کو کڈناپ کر کے تھوڑی دیر کے لیے تصور کی دنیا میں جاؤ جنید اور نصیر کو کڈناپ کیا گیا اس کی بیوی کو معلوم ہوا بھائی کو معلوم ہوا پولیس ٹیشن جا کر کمپلین کرتے ہیں کہ دو کو کڈناپ کر لیے تو پولیس بولتی ہے کہ چل نکل جھوٹ خبر بعد میں معلوم ہوتا کہ جنید اور نصیر کو ان کے گھر سے دو سو کلومیٹر دور ان کی جلیوی لاشیں ملتی ہیں بولو پھر اس پر کیا بولو کہ اس پر سمپتی پیدا نہیں ہوتی پتہ تاکرے پر سمپتی پیدا ہوتی ہے کیونکہ شف سنا کے دو تکڑے ہو گئے تم نے کہا جنید کی جلیوی لاش کو دیکھا تم نے کہا نصیر کی جلیوی لاش کو دیکھا تم نے کہا جنید کے یتین چھے بچوں کو دیکھا کہ تم کو معلوم کہ جنید کا ایک بڑا بھائی نیم پاگل ہے اس کی ساتھ اولاد ہے اس کی سمداری جنید پر چھی تم کو خیروں کے لیے سمپتی ہے ارے تمہارا بھائی جو مر گیا اس کے لیے ہمدردی نہیں ہوگی تم ان کے گھر کو بچاؤ گے اپنے گھر کو پر ہاتھ کرو گے یہی فرق ہے اصل اکدین اویسی ہے کہتا ہے کہ اگر ان دو تھاکرے کا گھر آباد رہے گا تو جنید کا گھر بھی آباد رہنا چاہیے اگر شرط پوار کے گھر میں لائٹ ہوگی تو نصیر کے گھر میں بھی چمک ہونی چاہیے اگر فڈ نویس اور موڈی کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشوار جو جھوٹ ہے تو پھر ہم کیوں مر رہے ہیں میرے عزیز دوستو اور گزرگو یہی چیز ان کو تکلیف پہنچاتی ہے کہ کون ہے یہ جو یہاں پر آ کر نام لے کر بولتا ہے ارے تم کو غلاموں اور چمچوں اور کفنچوں کی خوالی سننے کی عادت پڑ گئی جب ایک شیر تمہارے سامنے دھارتا ہے سچائی کو بیان کرتا ہے تو سنا لوگ بولیں گے ویسی تیری تخریر سے تو کوئی الیکشن نہیں جیتا گجرات میں صابر قابلی والا کو میں سلام کرتا ہوں ارے ہم چناؤ نہیں جیتے مگر کیا تم یہ کہو گے کہ کل میں نہیں جیتوں گا آج نہیں جیتا یہ بچے جیتا دیں گے انشاءاللہ و تعالی آج نہیں جیتا یہ بچے کا نیاب کر دیں گے ارے میں خبر میں چلا جاؤں گا تو یہی بچے آ کر میری خبر پر ٹھیر کر پکار کر گئیں گے اویسی تو دیوانوں کی درہ پکارتا تھا ہم نے اس بات کو سمجھا دیکھ آج ہم کامیاب ہو کر تیری خبر پر آئے ہیں میں وہ کام کر رہا ہوں امتیاز وہ کام کر رہا ہے اخترالی مان وہ کام کر رہا ہے شوکت وہ کام کر رہا ہے جمیل خان وہ کام کر رہا ہے وہ ہمارا وکیل کامل نادو کا وہ کام کر رہا ہے عثمان غنی وہ کام کر رہا ہے مگر یہ لوگ کیا کہتی ہیں یہ لوگ کیا کہتی ہیں سکولرزم کو بچاؤ ابے کونسا سکولرزم ہے بتاؤ میرے کو کونسا سکولرزم ہے کیا شیوب سینہ سکولر ہے شیوب سینہ کب سے سکولر ہو گئی مجھے بتاؤ کیا راہول گاندھی پھکار کر کہیں گے کہ شیوب سینہ سکولر ہو گئی دونوں شنگے اینودھا یہ رامار شام کی جولی ہے کبھی بھی مل لے سکتے مگر آپ سمپتی نہیں ہیں جن کی زندگیاں برماد ہو گئی کبھی سری کرشنا ریپورٹ تو پڑو جنید اور نصیر کے گھر پر کانگریس کا چیف ونیسٹر گیلوٹ نہیں گیا دو دن پہلے شادی میں گئے وہاں سے آدھے گھنٹے کے راستے پر جنید کا گاؤں تھا گھاکمی کا نہیں گئے یہ کانگریس کے نیتا پورا بھارت پھی رہے پایدال 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 مگر وہاں نہیں گئے میرے عزیز دوستو یہ کونسا سیکولرزم ہے کہ آج پونہ میں الیکشن ہو رہا ہے کہ سبا میں میں شرط پوار صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وشالگڑ میں مہا شیوراتی کے دن حضرت پیر مالک رحمت اللہ لے کی درگاہ پر شرپسندوں نے پٹاخا چھوٹا توپ درگاہ کی طرف لگا کر مارا بولو نہ شرط پوار بولو نہ کہ کیا گیا کام غلط تھا نہیں بولیں گے بولیں گے تو اس لئے نہیں بولتے نہیں نہیں ہندو بھائیوں کا اوٹ نہیں ملے گا میرے اللہ کے ولی کے آستانے پر پانچ سو سال پرانی درگاہ پر آپ وہاں پر پٹاخے کھوڑتے ہیں ظلم کرتے ہیں کوئی نہیں بولتا پوچھو اڈیسٹل ایس پی وشالگڑ سے کہ کس نے فون کر کے ان سے کہا کہ ان لوگوں کو روکو گرفتار کرو میں نے بات کی تھی مرسرط پوار نہیں بولیں گے پونہ میں بولیں گے مسلمانوں اوٹ دو اوٹ دو کیوں اوٹ دو تم کو تو بولیں گے موڈی کو روکنا ہے موڈی ظالم ہے اچھا موڈی اگر ظالم ہے میں مانتا ہوں فرق کیا ہے بتاتا ہوں میں آپ کو نواب ملک کو جانتے ہیں نا جانتے ہیں نواب ملک کو نواب ملک کو بیل ہوئی ہوئی کس کو بیل ہوئی کس کو بیل ہوئی کیسا ہوئی بیٹی میں کیا ہوں نواب بھائی کو جیل یہ باہر اور پھر بولیں گے اویسی بھڑکاؤ باشن دیتا ہوئے اور یہ کون سا تمہارا سیکلرزم ہے میرے کو بتاؤ کہ تم موڈی کے ہرانے کے نام پر اوٹ لوگ دینے تیار ہرائیں گے مگر جب تم ظلم کی بات کروگے تو کیا تم بھی ظلم نہیں کیے اچھا موڈی کے راج میں جنید اور نصیر کی موت ہوتی ہے اور ان کو موڈی کیا کرتے ای ڈی سی بی آئی دکھاتے ان کو دراتے اور ان کو موت مل رہی ہے اور جب ہماری لاشیں آتی ہیں تو لوگ کبھی گھر کو بھی نہیں جاتے نہ پوچھتے ہیں کہ کیوں کیا وجہ ہے ان یتیموں کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ سیکلرزم ہے جس کے قلاف مندلس تھی اور ہے اور رہے گی اور انگ آباد کا نام بدل دیا گیا تو کیا شرط پوار نے تائید نہیں کی اور انگ آباد کا نام بدل دیا گیا کائنریس نے تائید کی کس نے بولا اور انگ آباد کے نام کے خلاف مندلس نے بولا آپ بتائیے شرط پوار کچھ نہیں بولیں گے کیا آپ کو معلوم یونی فارم سیویل کوٹ کے نام پر موڈی اور آر ایس ایس ہم کو ہماری شریعت ہم سے چھیننا چاہتی ہے اس پر بولو کوئی نہیں بولتے ایک ہی بات بولیں گے پہلے ہراؤ موڈی کو ارے تم بولو تو صحیح میرے وجود پہ اخرار تو کرو مسلم ریزرویشن کے بارے میں بات کرو نہیں بات کریں گے کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ مہاراشترہ میں مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے ان سو برادروں کو آج مہاراشترہ میں سب سے کم گراجوئٹ اگر کسی کے ہیں تو مسلمان ہیں آپ ممرہ میں رہتے ہیں آپ کو معلوم کہ کتنے مسلمانوں کے پاس زمین ہے کتنے مسلمانوں کے پاس زمین نہیں ہے کتنے سب سے کم مسلمانوں کے پاس زمین ہے سب سے زیادہ لینڈلیس مسلمان ہے سب سے زیادہ ڈروپ آؤٹ مسلمانوں کا ہے ریزرویشن نہیں ملتا ارے ادھاک ٹاکرے کی چمچہ گری کرنے والوں کانگریسی اور ریشتواجی والوں کیا تمہیں مسلمانوں کا ریزرویشن کو نہیں دلایا نہیں دلایا کیونکہ ہاں طاقت پر ہو جائیں گے میرے عزیز ارے بھائی رکھ جو بھی دس بجنے پانچ منٹ ہے دولے کی بارات کیسا بھی جاتی فکر مت کرو آپ جب سے ایک سنیے جب سے یہ سیجورٹی میرے کو دیئے دم دم ہو گیا دم ہو چکا اور ان کی موجودگی میں بھی میرے گھر پہ پھتر پھیکتے میرے دیوان ہیں موڑی جی جب آپ نے چمچوں کو بولیے کہ جب پانچ منٹ مرتبہ گھر پہ حملہ کریں گے تو میرے کوئی فون کر دو میں رہتا ہوں جب فکر پھیکو ارے ہماری موجودگی میں پھیکو نا یہ کون سے باکڑے پہلوان ہیں جو ہم نہیں رہتے پھتر پھیک کے چلے جاتے ہیں پیارے جب لیلہ ہوگی تو آؤ پورے مجنوع اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کس کا شیشہ ٹوپتا ہے کس کا شیشہ ٹوٹے گارے تمہارا شیشہ بلکل نازوک ہے یاد رکھو تمہاری گولیاں میرے حوصل اور عظم کو کم نہیں کر سکیں میرے عزیز دوستوں اور حضرکوں میری آپ سے ایک ہی اپیل ہے کہ منلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے یاد رکھئے آپ میری اس بات کو جب تک آپ اپنا نیتہ نہیں پیدا کریں گے آپ کی تکالی دور نہیں ہو سکتی اس سماج میں ہر برادری کا ایک نیتہ ہے اگر کسی کا نیتہ نہیں ہے تو مسلمانوں کا ہے جیت کر تو آ جاتے ہیں مگر ان کی زبانوں پر ان کی پاٹی کا تعلہ لگا ہوا میری زدہ اور ماں اور بہنوں منلس کو مضبوط کریے صحیف پتھان اور ان کی ٹیم کا ساتھ دیجئے اور انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پر بلدیا کا چناؤ لڑیں گے ہر جگہ پر لڑیں گے اور مومرہ کے جو موجودہ احملے ان سے کہہ رہا ہوں کہ اب تم تیار ہو جاؤ اب کوئی کفن چور بے ایمان کو ٹکٹ نہیں ملے گا اب ایک شیر کو ٹکٹ ملے گا اور وہ تم سے مقابلہ کرے گا مومرہ کی عوام کے انصاف کے لیے انصاف ملنا چاہئے یہ آپ کا حق ہے آپ کا بہت شکریہ کیا کہ آپ اتنا قیم کی وقت نکال کر آئے واخر دعوان الحمدللہ رب العالمين